آپ کی پستک کھل چکی ہے نام کیا رکھا ہے آج اس کا آپ نے پستک کا نام آج نہیں رکھا ہے پچھلی بار آپ کو جھلک دکھائی تھی وہ وہ پستک ہے The Dharma of Business Commercial Law in Medieval India یہ لکھی تو ہے Donald R. Davis Jr. نے لیکن یہ ایک بڑی سیریز ہے پینگوین کی اس کا حصہ ہے پورٹفولیو پینگوین میں دھرما of بزنس سیریز ہے جس کے ایڈیٹر گرچر انداز ہیں جس میں سات آٹھ کتابیں آ چکی ہیں اور یہ کتاب جیسے اس دنویوں نے بتایا تھا کی کیسے جو بھارت کے دھرمشاستروں میں نیم دیئے ہوئے ہیں وہ بزنس پر کیسے لاغو ہوتے ہیں اس پر ایک کتاب بہت چھوٹی سی کتاب بہت بڑی نہیں ہے لیکن پڑھنے میں انٹرسٹنگ بھی ہے سمیں بھی لگتا ہے اور پھر کئی طرح سے آنکھیں کھلتی ہیں کس طرح کے درشکوں کے لیے اچھی ہے یہ آپ کے لیے بھی بہت اچھی ہے آپ پڑھا کے چھوڑیں گے میرے ایجنڈا لگ ہے اس بار میکیڈ میں بتانے والا توڑی دیر میں تو یہ کیا ہے کہ پہلا انہوں نے جو چیپٹر دیا ہے وہ یہی ہے کہ کیسے دھرم جو انٹرسٹنگ میں انہوں نے بتایا ہے کہ کیسے کاروبار میں دھرم کا کیا رول ہے آپ ایک طرح سے دیکھئے تو ویپاری اور دھرم جو ہم اس سمیں ویپار دیکھتے ہیں یہ پیسہ کمانے والا آدمی ہے اپنے لالش کی سوچتا ہے اپنے فائدے کی سوچتا ہے اس کا دھرم سے کیا واسطہ ہے تو جب گرچر انداز اس کتاب کو انٹرڈیوز کر رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں دھرم کا ارث کیا ہے ڈونالڈ آر ڈیویس کی نظر میں دھرم کا ارث وہ نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں دھرم کا ارث وہ ایک طرح سے law بول رہے ہیں جو rude ارث ہے وہ law ہے وہ کیا نیم ہیں جن سے ویپار چلے گا جیون میں ایک دوسرے کے ساتھ سممن چلتے ہیں کیونکہ کاروبار دراصل رشتوں کی بنیاد پر کھڑا ہوتا ہے یہاں جانتے ہیں مارکٹ میں جیسے چلتا ہے کہ سنٹیمنٹ سے مارکٹ چلتا ہے تو کاروبار رشتے پر بھروسے پر چلتا ہے اور وہ رشتہ اور بھروسہ ایک لائے میں چلنا چاہیے تو وہ لائے اس کو جو دھرمک نیم ہیں وہ دیتے ہیں تو پرانے شاستروں سے نکال کے وہ ترے ترے کے نیم لائے ہیں لیکن گرچر انداز کی مجھے ایک خاصیت پتا ہے ان کا انٹرپریٹیشن آف دھرم بھی کافی الگ ہے کیونکہ ان کی جو بک تھی The Difficulty of Being Good اس میں کافی الگ طریقے سے پوری پکچر کو سامنے پیش کیا گیا تو کیا وہ ویسا ہی بزنس کے سینس میں ہے وہ ہی بزنس کے سمجھ میں ہے پہلا سوال جو ڈونالڈ آر ڈیویس ایک ویدیشی آدمی ہے وہ اٹھاتے ہیں کہ بھارت میں جہاں جتنا بزنس اور ایڈمنسٹریشن پڑھایا جاتا ہے وہ بہت آسچرے چکے تھے ہیں بات دیکھ کے کہ اس میں کہیں دھرم کا نام بھی نہیں آتا ہے بزنس کی پڑھائی میں دھرمشاہ سے غائب کیوں ہیں یہ سوال پوچھتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں کہ صاحب ویپار جیسے میں نے ابھی بتایا ہے ویپار رشتوں کی بنیاد پر کھڑا ہوتا ہے آپ اس ملین دینے ایک دوسرے پر بھروسہ ہے آپ سے مجھے کیا فائدہ اور مجھے آپ سے کیا فائدہ جب سوچتے ہیں تو ظاہر ہے دوسرے کا بھی کچھ فائدہ سوچتے ہیں یہ جب آپ دندے اور دھرم کی بات کرتے ہیں مجھے تو ایک ہی بات یاد آ رہی وہ شارک خان کی رہی اس کو ہی بھی دندہ چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا اور دندے سے بڑا کوئی دھرم نہیں ہوتا ہمارے لئے تو یہ دونوں ایسا لگ رہا ہے وہی ہے جہاں آپ جہاں جا رہے ہیں وہی سے آتے ہیں یہ دھرم اور سماج کا آپس میں کیا سممند ہے اور ویپار ایک طرح سے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے دھرمیں کرتاوے کا بھی حصہ ہے جب اس کو نکال کے لائے ہیں وہ آپ ویپار میں دیکھیں ہم جب مارکٹ میں حساب لگاتے ہیں کونسی کمپنی میں پیسہ لگانا چاہیے کونسے بزنسز گوڈ بزنس کہلاتے ہیں یہ وہ ہوتے ہیں جن میں کچھ خاص ورچوز کا پالن کیا جاتا ہے یہ پروموٹر اچھے ہیں یہ پروموٹر اچھے ہیں اس کی پہچان کیا ہوتی ہے آپ اسی کو اگر آپ کاغج پہ لکھ دیں اور کہیں کہ یہ دھرم ہے تو وہ دھرم ویپار پر لگو ہو جائے گا اور اسی لئے پھر آگے جا کے وہ آتے ہیں کہ سرکار کی کیا بھومکہ ہے سرکار کا بڑا رول ہے کیونکہ ویپار ایک دوسرے کے ساتھ سممند میں چل جاتا ہے میرا آپ کا کچھ لیندین چل جائے گا لیکن اگر اسے بڑا اوگنائز فارم کرنا ہے بھارت جیسے دیش میں تو اس میں اس سمیں کی جو راج ویبستہ ہے وہ کیا بھومکہ نبھائے گی وہ ٹیکسیشن کیسے کرے گی وہ لیبر لاز کیسے لگائے گی اگر ان میں وہ کچھ نیاموں کا پالن کرے گی جیسے پرانے سمیں میں چانک کے کہہ گئے تھے کہ راجہ کو کر سنگرہ مدھمکھی کی طرح کرنا چاہیے کھل کو نقصان بھی نہ ہو اور آپ کے پاس شہد بھی نہ ہو جیسے پرانے سنگرہ